یہ ہے ہماری کرینگ یہاں پہ یہ بہتکل فکس کرینگ ہے ہماری یہاں سے یہ پسٹن ہوتے دو پسٹن ہوتے ہیں یہ کیوں کرینگ ہے یہ دو پسٹن والی کرینگ ہے ہماری اگر ہم بات کریں ان کی کرینگ کی تو یہ ڈائریکٹ لی ہمارے ویل سے جڑا ہوتا ہے اگر پنیے سے جڑا ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو ڈیفرینٹ ویمیج اگر لے کے چلیں اس چیز کو بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ڈائریکٹ لی یہ کرینگ پنیے سے جڑا ہوتا ہے یہ ایک چول میں بیچے بہت ساری چیزیں آتی جیسے گیر باکس ہو گیا فرائی ویل ہو گیا کلس پلیٹ سیڈ ہو گیا ڈیفرینشل ہو گیا یہ چیزیں ہمیں بیچ میں یوز کرنے پڑتی ہیں اور وہ یوز کیوں کرنے پڑتی ہیں وہ یوز اس لئے کرنے پڑتی ہیں جس سے کرینگ پہ کسی بھی طرح کا لوڈ نہ پڑے کسی بھی طرح کا کوئی جھڑکہ نہ پڑے یا بریکنگ سسٹم میں جب بریک لگائے تو کرینگ پہ پورا لوڈ نہ پڑے کرینگ نہ ٹوڑ جا پیشٹن نہ پڑ جا یا کسی بھی طرح کا کچھ بھی نا پوریشن اس طرح کی کوئی کرینگ کے ساتھ نہ ہو جائے یہ جو پوریشن ہوتی ہے یہاں پیشٹن پہ فائر ہوتی ہے پیشٹن جب یہ اوپر چلتا ہے تو یہاں فائر ہو جاتی ہے پیشٹن نیچے آتا ہے یہ پیشٹن اوپر جاتا ہے تو یہاں پہ فائر ہو جاتی ہے چیز کی تو مین پیشٹن سے ہی جڑے ہوتے ہیں دو سلنڈر انجن کے اندر کرینگ کا کام پیشٹن کے اپ اور ڈاؤن موشن کو روٹیشن میں بدلنے کا مین کام ہوتا ہے جس سے پیشٹن پیشٹن فائر کرتا ہے کہ ہم کرینگ گھوم سکے کرینگ جو ہے یہ یہ دو سلنڈر انجن والی کرینگ ہے فیلال یہ چاہے آٹھ سلنڈر ہو چاہے سولر سلنڈر ہو کرینگ سب میں سیمیز رہتی ہے سیم مطلب سنگل کرینگ رہتی ہے سیم تو نہیں ہو سکتی کیونکہ پیشٹن سائز پیشٹن پوریشن اور پیشٹن کے نمبر سے بڑھ جاتے ہیں تو کرینگ بھی اس حساب سے بڑھ جاتی اوپر اسے ویسے یہ کرینگ فیلال دو سلنڈر انجن کا آپ کو ڈیاگرام دکھایا جایا ہے جس میں ساتھ ہمیں کرینگ کے ساتھ گئر باکس جھوڑا جاتا ہے جیسے جس سے کرینگ کی سپیڈ کو کرینگ کی سنگل سپیڈ میں ہیں تو کرینگ تو سنگل سپیڈ میں رہتی ہے اب ہم گاڑے کو سپیڈ کو کور کرنا ہے نا ٹائر کی سپیڈ کو تو ٹائر کی سپیڈ کو کور کرنے کے لیے ہمیں گئر باکس یوز کرتے ہیں جس سے انجن ایک سنگل سپیڈ میں کھومتا رہے چاہے سپیڈ بڑھائیں یا گھٹائیں انجن پہ کوئی لوڈ نہ پڑے ٹائر کی سپیڈ کا ٹائر کی سپیڈ کا مطلب ٹائر اگر کبھی بریکنگ لگ رہے ایک دم بریک مار رہے ہم تو ٹائر پہ ایک دم انجن پہ کوئی فرق نہ پڑے کیونکہ اگر ہم نے مان لی جی کرینگ ہم نے ڈائریک ٹائر جس کا ہیڈ گئے ہیڈ ہم نے کھول لکھا ہے اس کا یہ ہے اس کا ہیڈ گیسکیٹ ہے جو ہڑا ہڑا نے کے بعد ایک گیسکیٹ لگتا ہے اس کا مین ٹاپ کے ہیڈ گیسکیٹ وہ یہ اس کا ہیڈ گیسکیٹ ہے اب اس کو ہٹا کے یہ فٹ کریں گا اس کو کا الٹو چھو چھوٹی اور تین ا Personen ایسان ہوتا ہے 14 اینجن ہوتی ہے تین اس ٹائم جو پوڈیشن ہے یہ بلکل ٹی ڈی سی پوڈیشن ہے مدلاب یہاں فائر ہوگا پہلا پسٹن جو ہوتا ہے اس چینل پر ہم ہمیشہ کار سے ریلیٹیڈ جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں ان کے فنکشنز بتاتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں کیوں کام کرتے ہیں کس حساب سے ہم اس کو کھول سکتے ہیں ریپیئر کر سکتے ہیں یہ چیز ہم آپ کو اس چینل پر بتاتے ہیں اس لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آنے والے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں جو آگے اپلوڈ ہونے والی ہیں